ہلو ایریز ویلکم ٹو گروما ہندی ٹارو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کہ اس پرسن کا آپ کے بارے میں سب سے دے اتھر اکتف کیا لگتا ہے سو یہ پرسن کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بھی اس وقت آپ کے مند میں ہے یہ ویڈیو دیکھتے وقت میں اس ریڈنگ میں یہی دیکھنے کی کوشش کروں گی کہ اس پرسن کا آپ کے بارے میں کیا اگزیکٹی بہت زیادہ اتھر اکتف کرتا ہے اور کون کون سی چیز ہے انہیں سپیشل ہی پسند ہے سو اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے تو چلے یہ سٹارٹ کر دیں اور دیکھتے ہیں کیا مسجز ہے آپ کے لئے مسجز فور ایویز سو well اس وatory روم اس وopt اس وصل کرتی ہے کہ آپ سپیشل ہے اس کا مطلب کیا ہے دیفرن لوگ کی سچویشن میں دیفرن ہو سکتا ہے یہ سفت کپس ہونے کا مطلب ہے جیسے کی آپ بلکل ویسے ہی ہیں جیسے کی وہ چاہتے تھے ان کا ڈریم ہو جیسے کوئی اب آپ انہیں مل گئے ہیں اس پرسن کو یہ بھی لگتا ہے جیسے کی آپ بہت دزاریبل ہیں اس پرسن کو آپ کو پاک ایسا لگ رہا ہے کی اگر آپ کے جیسے پرسن انہیں چیز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی ورث ہے انہیں آپ کا وائلیڈیشن چاہیے اور یہ وائلیڈیشن میٹر کرتا ہے ان کے لئے بکیز آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یوں بھی کسی بھی چیز پر سیڈل کر لیں اس پرسن کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کا ہائی سٹینڈرڈ ہے آپ کے بارے میں یہ چیز بہت اتھرکٹیو ہے کہ آپ جو بھی چاہتے ہیں اسے ہی پاتے ہیں it's not like آپ کسی اور چیز پر کمپرمائز کر لیتے ہیں یا آپ کو کوئی چیز صرف اس لئے چاہیے کیونکہ کچھ نہیں ہے آپ کو جو چاہیے وہ چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کسی اور چیز میں انٹریسٹیڈ نہیں ہیں تو obviously یہ آپ کے بہت مچور ہونے کی اور بہت زیادہ لائل اور ڈیڈیڈیٹیڈ ہونے کی نشانی ہے جو کہ اس پرسن کو بہت اتھرکٹیو لگتی ہے also لگتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ میں انٹریسٹیڈ ہیں یا آپ کو کمپلیمنٹس دیتے رہتے ہیں آپ کے کھلوز آنا چاہتے ہیں آپ کو بہتر طریقے سے جاننا چاہتے ہیں and آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں but at the same time اس پرسن کو لگتا ہے جیسے کہ آپ ہر کسی کو انٹرٹین نہیں کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کون کیسا ہے کون سچ بول رہا ہے کون نہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی تعریفیں سن کر اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سپیشل سمجھیں یا کسی کے کرٹیسزم کو سن کر اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی برا سمجھیں آپ ٹرٹ کو جانتے ہیں آپ گراؤنڈڈ ہیں in fact اس پرسن کو لگتا ہے کہ آپ اتنے خاص ہو کر بھی خود کو اتنا خاص نہیں سمجھتے لائک آپ گراؤنڈڈ ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی ہے وہ پرفیکٹ ہے آپ کے لائف میں آپ کی کمپلین نہیں زیادہ آپ ان چیزوں سے ڈیل کر سکتے ہیں آپ کی سٹرنٹ آپ کی خاصیت ہے اس پرسن کو یہ بھی آپ کے بارے میں بہت اتریکٹیو لگتا ہے کہ آپ کو چاہیے وہ آپ امیڈیٹلی کرتے ہیں اس کا ویٹ نہیں کرتے رہتے جب کوئی ایسا دن آئے گا تب آپ ایسا کریں گے یا جب آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے تب آپ اپنا کوئی ڈریم پورا کریں گے یہ پرسن دیکھ پاتا ہے کہ آپ چھوڑ چھوڑے مومنٹس کو بھی انجوائ کرنا جانتے ہیں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہے کی لائف کی کی امپورنس ہے یہ بات بھی بہت اترکٹیو اس پرسن کے لئے یہ پرسن یہ بھی فیل کرتا ہے جیسے کہ آپ زیادہ سوچتے نہیں ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ چیزوں کو بول دیتے ہے یہ بھی بات اس پرسن کو بہت اترکٹیو لگتی ہے queen of pentacles اس پرسن کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ blessed ہیں بیوٹی میں ویس دم میں کچھ تک آپ سٹیبل بھی ہے فنانشل اس پرسن کو لگتا ہے آپ انڈیپینڈن ہیں آپ اپنی رسپانس بلیٹی سے کمبینیشن ہونا اتنا بیوریفول ہونا اتنا زیادہ ہمبل ہونا اتنا زیادہ خیرفول ہونا لائف کو لے کے اور سیم ٹائم لائف کو انجوائ بھی کرنا اس کی امپورنس بھی سمجھنا یہ سب کچھ کرنا ایک پرسن کے لئے آسان نہیں ہے بھر آپ سمہ کرتے ہیں تو یہ بات بھی اس پرسن کو بہت اٹریکٹیو لگتی ہے اور تھوڑی سی سرپرائزن بھی وہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ پاسیبل کیسے آپ کے لئے ایس آف پینٹکلز کے ساتھ اس پرسن کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں آپ لوگوں کو ویلیو دینا جانتے ہیں مطلب کسی کی ویلیو کو ڈیسائیڈ کرنے کے لئے آپ اس کی آچیویو منٹ اس کے بیکگراؤن اس کے یو نو پاسٹ کو یا پریزن یا فیوچر کسی چیز کو نہیں دیکھتے آپ بلکل اوپن ہیں اور آپ لوگوں کو ایک والی ٹریٹ کرتے ہیں جو آپ کے لئے امپورٹن ہے پریزن کو بہت اتھرکٹیو لگتی ہے چاہے تو آپ رولز بنا سکتے ہیں چاہے تو آپ چیز پک کر سکتے ہیں بڑا آپ ایسا کرتے نہیں ہیں یہ بات اس پریزن کو بہت اتھرکٹیو لگتی ہے یہ لیول وزڈم کا مچورٹی کا امیزنگ ہے یہ ایک جانرل ریڈنگ ہے تو یہ سب سے ریزنیٹ نہیں کرے گی ایسا ریویرس ہو سکتی ہے اگر آپ خروس ووچر ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے ویک کی ریڈنگ دیکھنا چاہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس پر مل جائے گا ہمیشا کی طرح شلی آگے بڑھتے ایمپیرر سکس ایمپیرر سکس 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 ایمپیرنس ایمپیرنس اکی ایریز اس پرسن کو پسند ہے آپ کا کانفیدنس اس پرسن کو اچھا لگتا ہے جس طریقے سے آپ اپنی پرسنیلٹی کو چھپا دے نگیں اکی آپ کو دیکھ کر یہ پرسن یہ سیکھ رہا ہے کہ اپنے ہر سائٹ کو کیسے ایکسپٹ کیا جائے دوسروں کے ججمنٹ کے بینا اگر آپ بولڈ ہے تو آپ بولڈ ہے اپنی فیلنگس کو آپ ویسے ہی ظاہر کرتے ہیں اپنے ورڈز کو آپ ویسے ہی چوز کرتے ہیں آپ کچھ زیادہ سوچتے نہیں اپنے سنٹنس کو دوسروں کو پسند آنے کی اکھوڑنگ مولڈ نہیں کرتے یا چینج نہیں کرتے آپ ہے کونفیڈنٹ آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہے آپ وہی چوز کرتے ہیں جو آپ کے لئے امپورڈنٹ ہے دوسرے لوگ اتنا انٹیفیرنس آپ کے لائف میں نہیں رکھتے کہ آپ ان کی وجہ سے خود کو بدلیں اکی تو یہ بات اس پرسن کے لئے بہت اترکتیو ہے اسو سکس اف کپس کے ساتھ یہ پرسن آپ کی ایک ایک بات یاد رکھے ہوئے آج تکیریز اکی سکس اف کپس پرانے مومنٹس کے بارے میں اور ان مومنٹس کو سمحان لے کے بارے میں اس پرسن نے ان مومنٹس کو بہت سمحالا ہوا ہے اور فور اف پینٹیکلز کے ساتھ اس پرسن کو لگتا ہے جیسے کہ آپ گراؤنڈڈ بھی بہت ہیں آپ یا نو صرف خیالوں میں ہی نہیں جیتے آپ بیٹھ کے صرف ڈریمز نہیں دیکھتے آپ انہیں پورا کرنے کے لئے ایفرٹ بھی کرتے ہیں ایس آف وانس کے ساتھ اس پرسن کو لگتا ہے جیسے کہ آپ کی ہی وجہ سے وہ سپیشل فیل کرتے ہیں اوکے انہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے سامنے والے پرسن کو کمفرٹیبل فیل کروانا ہے اور اتنا ڈومیننٹ ہونے کے بعد بھی اتنا اٹریکٹیو ہونے کے بعد بھی اتنا سیڈکٹیو ہونے کے بعد بھی ایویز آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے سامنے والے پرسن سے ڈیل کرنا ہے نوڈ لائک کی آپ دوسروں کو انٹرٹین کرتے جائے چاہے جو بھی ہو بات یہ ایس پار میں ہے کہ آپ کبھی کسی کو خود سے انفیریر نہیں فیل ہونے دیتے ایویز سامنے والے پرسن آپ سے کہیں کم بھی کیوں نہ ہو تو بھی ٹیمپرنز کے ساتھ اس پرسن کو اتریکٹیو لگتا ہے آپ کا چینج کے ساتھ فلو کرنا اور لائف کو ویسے ہی انجوئے کرنا جیسے کی وہ ہے بجائے اسے بدلنے کی کوشش کے تو چلی دیکھتے آپ کے اور اکھل ماس اچھا ہے ایویز the holy spirit expect miracles remember that only love is real miracles will occur naturally spirit has your back تو یہ کار آپ سے کہہ رہا ہے کہ صرف love ہی real ہے اور جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ ہوگا miracles ہوتے ہیں اور وہ ہوں گے بھی آپ کے ساتھ آپ کا ہر سلف ہے بس کچھ انتظار کیجئے ایویز اور چیزیں بہت انٹرسنگ وی میں انفورڈ ہوں گی اوکے تو یہ ہے ریڈنگ اس بارے میں کی اس پرسن کو آپ کے بارے میں سب سے ہر اتریکٹیو کیا لگتا ہے i hope آپ کو اچھی لگی ہوگی thanks for watching till next video bye